اکتیس اکٹوبر وہ دن وہ گھڑی کیسے بھول سکتا ہوں شچندہ سوئے ہوئے تھے اور میں پاس بیٹھا ہوا ان کے انتیم درشن کر رہا تھا شچندہ جنہوں نے مجھے سنگیت بھی دیا اور پیار بھی آج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے تھے وہ خاموش تو تھے لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی آواز مجھے کچھ کہہ رہی ہے مجھے یاد دلا رہی ہے وہ وہ سبھی گھڑیا جو میں نے ان کے ساتھ گزاری شروع سے آخر تک شروع کب شروع ہوا ان کا اور میرا ساتھ ہاں یاد آیا پہلی ملاقات ان کی آواز سے ہوئی کولیج کے زمانے میں مجھے صرف دو گائکوں کے ریکارڈ خریدنے کا شوق تھا ایک تھے سیگل صاحب اور دوسرے ایس جی برمن وہ ان کا گانا تھا نا کیا ہاں دھیرے سے جانا بگیان میرے بھورا دھیرے سے جانا بگیان رونگیلا 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 رے رونگیلا تو یہ دونوں گانے میں سکول اور کولیج میں اسٹیجوں پر گایا کرتا تھا اور پرائز بھی لیا کرتا تھا پھر میں بمبئی آیا میرے بڑے بھائی صاحب یعنی کہ آپ کی اشوک کمار صاحب اس وقت بہت بڑے فلم سٹار بن گئے تھے میں نے آتی ان سے کہا داغا مونی تم تو فلمی دنیا میں سب کچھ کر سکتے ہو میرا ایک کام کر دونا وہ بولے کیا کام میں تڑاک سے بولا مجھے شچند برمن سے ملا دونا وہ بولے بس اتنی سی بات میں تو انہیں اچھی طرح جانتا ہوں میری فلمیں میوزیک بھی دے رہے ہیں چل ان کے گھر چلیں اور ہم پہنچے ان کے گھر وہاں جب میں ان سے ملا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نرہ بڑے نرالے لگے دھوتی کرتا اور دونوں کلائیوں میں چمیلی کے گزے تمباکو والا پانچ چباتے چباتے ہارمونیم بجھا رہے تھے اور ان کے پاس بیٹھا ایک چھوٹا سا نٹکھٹ لڑکا چشمہ لگایا تبلہ بجھا رہا تھا جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا آپ کا آٹی برمن اور ہم لوگوں کا پنچم کچھ دیر بعد دادہ مونی نے سچندہ کو بتایا کہ یہ جو میرا بھائی ہے نا یہ بھی تھوڑا تھوڑا گاہ لیتا ہے وہ بولے تمہارا بھائی کہاں نام ہے تمہارا میں بولا میرا نام کشور اوہ کشور ہم جارہ گاؤ تو تو میں نے ان کا وہی گانا گایا جو اس وقت بہت پاپولر تھا بنگالی میں گانا تھا کون نگریہ جاورے بن سی والا کون نگریہ جاورے ہاں ہاں کون نگریہ جاورے تو وہ تو ہستے ہستے بولے وانڈرفور ہا 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 یہ تو ہمارا کاپی کرتا اور دادہ مونی ایک آب ہی کا آواز بہت اچھا ہے خوب بھالوکان کرے آمیوں کے نیشچو چانس دے میں ستھر کیا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شچندہ مجھے گانا گوائیں گے میں تو پھول کر کپا ہو گیا پہلی بار شچندہ نے مجھ سے گوایا فلم آٹھ دن میں پورا گانا نہیں تھا دو تین لائنیں تھیں وہ گانا تھا پہلا پورا گانا ان کے لئے میں نے فلم بہار میں گایا وہ گانا تھا مگر یہ گانا بمبی میں میں نہیں گایا مدراز میں گایا وہاں انہوں نے مجھے اپنے ہی کمرے میں ٹھہرایا اور تب مجھے معلوم ہوا کہ سنگیت ہی ان کا جیون تھا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر بات سنگیت کی ہوتی ہر کام سوریلا ہوتا شسندہ مجھے بار بار سمجھا تھے کہ دیکھ کشور یوں گا ایسا گا اور فیل کر کے گا ایکسپریشن کے ساتھ زیادہ مرکیہ تان مارنے سے کچھ نہیں ہوتا سیدھا گائے گا تو گانا پبلک کو اچھا لگے گا سمجھا نا پھر میرے جیون میں وہ دور شروع ہوا جس کا سمبت نہ صرف شچندہ سے تھا بلکہ دیو آرنگ کی اداکاری سے بھی دیو کیلئے شچندہ نے سب سے پہلے مجھے گانا گوایا فلم بازی میں وہ گانا تھا تیرے تیروں میں چھپتے پیار کے ترانے ہیں تیرے تیروں میں چھپتے پیار کے ترانے ہیں نہیاں پورانی ہے توفان بھی پورانے ہیں ڈندر 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 اور پھر آئے فنٹوش فنٹوش میں ایک بہت دھگ بھرا گانا تھا سب کہنے لگے یہ نیا لڑکا کشور یہ گانا گا نہیں سکے گا سچندہ آڑ گئے کہ گانا کشوری گائے گا میں اسی سے گواؤں گا بس پھر کیا تھا میں نے گایا اور اس گیت سے سچندہ میرے جیون کا ایک حصہ بن گئے اس گیت سے ان میں اور مجھ میں وہ نہ تھا جڑا جسے نہ دوری توڑ پائی ہے نہ موت اب میں آپ کو سچندہ کی کچھ ایسی تظویریں دکھاؤں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی یہ وہ تظویریں ہیں جو میرے دل میں بسی رہتی ہیں اور آج میں انہیں شبدوں میں ڈھال کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پہلی تظویر ہے شچندہ کی طبیعت کے بچ بنے کی جہاں اتنی بڑی عمر ہوتے ہوئے بھی دل ان کا بلکل بچوں جیسا تھا نئی دھن میں وہ اسی طرح ہو جاتے تھے جیسے بچہ نئے کھلونوں میں اُلج کا سب کچھ بھول جاتا ہے نئی دھن کی لگن میں انہیں نہ سمیہ کا خیال رہا تھا نہ آرام کا کبھی کبھی صوبہ صویرے چھ بجے وہ اپنی گاڑی چلا کر میرے گھر آ جاتے اور ہون بجا بجا کر مجھے جگہتے اور نیچے بلاتے میں بیچارہ آنکھیں ملتا ہوا نیچے آتا تو شچندہ کہتے ارکیشور تو سو رہا تھا کیا کوئی بات نہیں رہے اے جارہ سن یہ ٹون کیسا بنایا ہے کبھی کبھی رات کے گیارہ بجے یہ کہہ کن کا فون آ جاتا اے کشور تو سو رہا ہے کیا میں کہتا شچندہ اتنی رات کے آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں کوئی گھڑ بڑ تو نہیں ہوئی دادا کہتے ارے نہیں رہے گھڑ بڑ کھائی کی جارہ سن تیون کیسا بنا ہے بس پھر وہ فون پر یہ گانا شروع کر دیتے اور مجھ سے کہتے چل تو بھی گا میرے ساتھ ہاں کورا کا آگز تھا یہ من میرا لکھ لیا نام اس پہ تیرا بول بول دیتا ہم میں بولتا ہے کورا کا آگز تھا یہ من میرا آآؑ آرے 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 سٹوپڈ ایسے کیوں گاتا ہے ٹھیک تک آنا شچندہ اफی بجے ہیں رات کے گیارہ بڑی زور سے نینلے ہیں مجھے مارا آچھا 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 سو جا کارشاہ بے ریئرسل کے بعد سے گھر پہ آ جانا ٹھیک ہاں ٹھیک اگلی تزویر شچندہ کے کام کرنے کے ڈھنگ کے بارے میں ہے جب میں ایکٹنگ اور گانے میں کافی بیزی ہو گیا اور شچندہ کے لئے مجھے پکڑنا کچھ مشکل سا ہونے لگا تو ایک دن انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کیجور کیجور میں نے کہا بولو شچندہ تو ہم میرے کو پیار نہیں کرتا میرے کو بلکل پیار نہیں کرتا میں نے کہا نہیں شچندہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ بولے اچھا اگر تو مجھے پیار کرتا ہے تو آج دوپیر کو میرے گھر آئے گا گھپا نہیں میں تر کوئیئرسل نہیں کروائوں گا میں نے کہا تو پھر کیوں بولا رہے ہیں کھانا میں تو حیرت پہ پڑ گیا میں پہنچا شچندہ نے ایک کے بعد ایک سوادیس کھانے مگوانے شروع کیے اور بولے یہ یہ کھا اور وہ کھا اور وہ مٹھائی کھانا آئیے لے رشگ اللہ کھا آخر میں رشگ اللہ کھا کر میں نے کہا واہ دادا واہ شچندہ مجھے آگیا مجھے آگیا کیا کھانا کھلایا آپ نے اچھا اب میں چلتا ہوں آرام کروں گا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور چلا کر اپنے نوکر سے کہا اے دروازہ تو بارشی بھون کر دے ہاں اب بول کشور تو جائے گا کیسے اب تیرے کو ریصل کرنے ہی پڑے گی کیا سمجھا مفت میں خانہ نہیں کھلا ملے اب بول ایک آدت ان کی یہ بھی تھی کہ کئی بار وہ جو بات کہتے اس کا بلکل اُلٹا ایکسپریشن ان کے چہرے پر ہوتا مجھے یاد ہے ایک بار منیم جی کا گھانا ریکارڈ ہو رہا تھا فائنل ریئرسل ہوا تو شچندہ غصے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور چلا ہے بند کرو اور اٹھ کر میری طرف لپکے میں نے سوچا نجانے کیا گھڑڑ ہو گئی مجھ سے مگر شچندہ نے میرے قریب آ کر گھستے ہی گھستے میں جانتے ہیں کیا کہا بولے کیجور اگر ایسا ہی گائے گا تو میرا گانا ضرور ہی ٹھو گا ونڈرفل اور ایک بات بتاؤں شچندہ کے بارے میں جو گائک ان کے گیت گاتے تھے ان گائکوں کو اور ان کے گلوں کو وہ اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے گانا ٹیک کرتے ہوئے اگر کسی گائک کو کوئی سور مشکل لگتا تو شچندہ اس کو فوراں آسان کر دیتے میں چونکہ اچھلکوت کی ایکٹنگ زیادہ کرتا تھا میری آواز کی انہیں زیادہ فکر لگی رہتی تھی کئی بار مجھے فون کر کے کہتے ہلو کیشور میں کہتا ہاں دادا بولو تو کہتے ونڈرفل کیشور تیری آواز بلکل ٹھیک ہے یہ کہہ کر کھڑک سے فون رکھ دیتے ایک زمانہ ایسا آیا جب مجھے انکم ٹیکسم بھرنے کے لیے بہت سارے اسٹیج پروگرام کرنے پڑے تب شچندہ کی پریشانی اور بڑھ گئی اسٹیج پر اچھلتے کھوٹتے آواز تھا کری تھی میری اور ٹھےس لگ رہی تھی ان کے دل کو ایک دن چلے آ گھر پہ اور ڈاٹ کر کہنے لگے یور آئیم ٹیلنگ یو ویری سیریسلی تُو بھی سیریسلی شون اگر تُو اپنی آواز کو نہیں شمالے گا تو آواز بھی تیرے کو نہیں شمالے گا پھر کوئی اور تو کیا ہم بھی تم کو گانا نہیں گواوں گا ای ٹیلیو بیری سیریسلی بی کیر پھول ایک دن تو انہوں نے کمالی کر دیا پریم پوجاری کا پریمیر تھا میں پہنچا ان کے ساتھ میری آواز کچھ خراب سی تھی میں نے شچندہ سے کہا شچندہ کل آپ کی ریکارڈنگ ہے اور یہ ائر کنڈیشن مجھے کچھ خانسی سی ارے 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 تُو خانستا ہے ٹھائرو مینیجر کدھر گیا مینیجر مینیجر کو بلاؤ مینیجر دوڑا دوڑا آیا تم مینیجر کو بولے تم کو معلوم ہے ہم کون ہاں ہیں ہم اس پیکچر کا میوزک ڈیریکٹر ہے ایس ڈی بورمون اور یہ ہمارا سنگر ہے کشور کمار اس کو خانسی آتا ہے کل اس کا گانا ٹک کرنے کا ہے سٹاپ یور ائر کنڈیشن ماشین ایٹ وانس کتنے نیرالے تھے شچندہ سب سے اور کتنا پیار کیا کرتے تھے ہم سب کو کبھی کبھی تو یہ ہوتا کہ وہ اگر اپنی کار میں کہیں جا رہے ہوں اور سامنے سے میں دکھ گیا تو زور سے چلا کر دونوں گاڑیاں راستے کے بج رکواتے اور وہیں ریئرسل شروع کر دیتے دونوں طرف گاڑیاں کوئی لائنے لگ جاتی ہورن کا شور ہوتا ڈرائیوروں کی چلہ چلی ہوتی مگر شچندہ راستہ نہیں چھوڑتے اپنی دھول میں مگن رہتے ایک بار اسی طرح راہ چلتے ہوئے شچندہ سے بھیٹ ہو گئی بولے کہ یور ایک یور چل اتر اپنی گاڑی سے اور میری گاڑی میں بیٹ میں نے کہا شچندہ مجھے کسی کی ریئسل پر جانا ہے مگر انہوں نے زد کی بولے چل چل آج موسم کتنا اچھا ہے دیکھ کتنے اچھے بادل چھائی ہوئے ہیں اپن تھوڑا گھوم کر آتے ہیں بس میں ان کے گاڑی میں بیٹھا اور وہ مجھے لے گئے زیادہ نہیں صرف پچاس میل دور کچھ ہرے بھرے کھیتوں کے قریب آ کر گاڑی روکی اور بولے آہ یور جب بھی میں کھیت دیکھتا ہوں تو جی کرتا ہے کہ میں کھیت میں خوب دوڑوں چل تو بھی دور میرے ساتھ شچندہ کی آگیا کو میں تو ڈالنے سے رہا بس میں بھی ان کے پیچھے پیچھے خیتوں میں بھاگنے لگا بھاگتے بھاگتے ان کو موڑ آ گیا انہوں نے کہا چل میرے ساتھ گانہ بھی گھا مینے میں نے کہا شچندہ کونسا گانہ بولیں آہ وہ ہی ڈنگ لالا ہوں ہی لالا ہوں ڈنگ لالا ڈنگ لالا ہائی لالا ڈنگ لالا آہ دیکھا آپ نے شچندہ کا من بلکل بچوں کی طرح معصوم تھا اور اسی لئے ان کا سنگیت بھی بڑا بھولا سا بڑا کومل سا ہوا کرتا تھا بڑی سونی سونی ہے زندگی اے زندگی میں خود سے ہوں یہاں اجنبی اجنبی جب میں نے شچندہ کا یہ آخری گانا ریکارڈ کیا تو ریکارڈنگ پر میوزل ڈائریکشن کرنے ہم سب کے ساتھ اسٹوڈیو میں نہیں تھے بلکہ اسپتال میں تھے وہ گانا ریکارڈ ہوا اور آپ نے سنا لیکن آپ نے وہ کہانی نہیں سنی جو اس گیت کے سوروں میں سمائی ہوئی ہے جب اس گانی کی ریئرسل ہوئی شچندہ کے گھر تو ان کی طبیعت ذرا ذرا خراب ہونا شروع ہو گئی تھی میری ارسل کرتا رہا اور دادا کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ نظر آنے لگا وہ چپ چاپ میری طرف دیکھتے رہے سنتے رہے اور خاموش رہے میری ارسل ختم کر کے ان کے مکان سے چل پڑا بعد میں خبر ملی کہ میرے جانے کے کوئی پچیس منٹ بعد شچندہ کو دورہ پڑا اور وہ گر پڑے انہیں بستر پر لٹایا گیا ڈاکٹر آئے اور بولے انہیں فوراں ہسپیٹل لے جانا چاہیے لیکن شچندہ داڑ گئے بولے نہیں میں ہسپیٹل نہیں جاؤں گا کشور یہ گانا کل ریکارڈ کرنے والا ہے جب ریکارڈنگ ہو جائے تب تم لوگ مجھے جہاں لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو سب پریشان ہو گئے پنچم دوڑا دوڑا میرے پاس آیا بولا کشوردہ آپ ہی چل کر پتا جی کو سمجھائیے نا ریکارڈنگ بعد میں بھی ہو سکتی ہے کچھ ترکیب نکالیے جس سے کی پتا جی فوراں ہسپیٹل جانے کے لیے تیار ہو جائیں میں فوراں پنچم کے ساتھ شچندہ کے گھر چل پڑا اپنی آواز میں نے جان بوچ کر خراب بنائی اور اسی بیٹھے ہوئی آواز میں میں نے شچندہ سے کہا دادا آپ ہی دیکھئے میری آواز کتنی خراب ہے یہ ریکارڈنگ کچھ دنوں کے لیے ٹال دیجئے نا اور ہسپیٹل چلے جائیے ادھر میری آواز ٹھیک ہو جائے گی ادھر آپ ہسپیٹل سے لوٹ آئیں گے اور ریکارڈنگ ہو جائے گی شچندہ بولے دیکھ کشور گانا اچھا ہونا چاہیے گی تیری آواز ٹھیک ہو جائے تب ہی ریکارڈنگ کرنا اور اگر میں ریکارڈنگ پر نہ آ سکا تو بھی سوچنا کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور ویسے ہی گانا جیسا میں چھاتا ہوں شچندہ ہسپیٹل گئے اور جیسا کہ انہیں بھی شک تھا ریکارڈنگ کے سامنے وہ آ نہ سکی وہ تو نہیں تھے مگر ان کا خیال دل میں تھا اور لگ رہا تھا جیسے جیسے وہ خود سامنے کھڑے ہوں اور کہہ رہے ہوں دیکھ کشور گانا اچھا ہونا چاہیے گانا ریکارڈ ہوا گانے کا ٹیپ پنچم ہسپیٹل لے گیا اور وہیں شچندہ کو سنایا سن کر شچندہ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور وہ چپکے سے بولے پنچم مجھے معلوم تھا کشور ایسا ہی گائے گا اچھاڑ گئے سچندہ مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ وہ یہی کہیں پاس کونے میں چھوپے کھڑے ہیں اور بس بس ابھی سامنے آئیں گے مسکرائیں گے اور کہیں گے کشور دیکھ دیکھ میں نے کیسی ٹیون بنائی ہے پر نہیں یہ صرف میرا بھرم ہے شچندہ کبھی نہیں آئیں گے ان کی یادیں ان کا سنگیت تو ہمیشہ رہے گا مگر ان سا پیار کون دے گا مجھے اب ساتھ نہ گزریں گے ہم لیکن یہ فضا وادی کی دوہ رات رہے گی برسوں بھولے ہوئے افثانے کو جیون کے سفر میرا ہی ملتے ہیں بچھڑ جانے کو اور دے جاتے ہیں یادیں تنہائی میں تڑپانے کو شچندہ شچندہ نہ صرف سنگیت کا ایک یک تھے بلکہ ہمارے جیون کا بھی ایک یک تھے وہ یک تو بید گیا مگر اس یک کی آدھیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ جائے